سب سے پہلی بات ہے یہ بائنومیل کا مطلب کیا ہوتا ہے تھیورم تو بعد میں سمجھیں گے بائنومیل کا مطلب ہوتا ہے دو ٹرم ٹھیک ہے ا پلس ب 2x پلس 2y کوئی بھی دو ٹرم آپ کے پاس لکھی ہوئے اس کو بائنومیل کہتے ہو تین ٹرم لکھی ہو اور ٹرائنومیل کہتے ہو اچھا ایک ٹرم لکھی ہو تو مانومیل کہتے ہو اس کو ٹھیک ہے تو بائنومیل کا مطلب دو ٹرم لکھی ہو اچھا اب تھیورم پہ آجوں یہ تھیورم آپ کب یوز کرتے ہو جب آپ کے بعد دو ٹرم لکھی ہو اور اس کی ہول پاور لکھی ہو تب آپ یہ تھیورم یوز کرتے ہو جیسے یہ تھیورم آپ بچپن سے یوز کرتے ہو لیکن بتایا نہیں گیا آپ کو a پلس b کا ہول اسکوائر اس پہ تھیورم بھی یوز ہوا ہے لیکن یہ اتنا ایزی فارملا تک کہ آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہے a اسکوائر پلس 2ab پلس b اسکوائر اس پہ بائنومیل ہی لگا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس آجائے a پلس b کا ہول کیو تو بائنومیل مطلب دو ٹرم تھی اس کی ہول پاور موجود تھی اس پہ آپ نے تھیورم اپلائے کیا بتائی ٹھیک ہے تو میں آپ کو پورا تھیورم بتا جاتا ہوں جنرلائز فارم میں کہ a پلس b کی پاور اگر 10 بھی آ جائے تو آپ کس طرح نکال ہوگے تو بائنومیل تھیورم جو پوری سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ a پلس b کی پاور n where n یہاں پہ کیا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہو نیچرل نمبر کہہ لو 0 بھی آ سکتا ہے یہاں پہ لیکن 0 جب آئے گا وہ 1 کے برابر ہو جائے گا مطلب اگر آپ کے پاس لکھا ہو a پلس b کی پاور 0 تو یہ تو 1 ہو جائے گا نا پورا کہ اسی بھی چیز کی پاور 0 تو 1 ہوتا ہے تو کنسیڈا کر لو آپ نیچرل نمبر یہاں پہ دیکھ لو n کوئی بھی نیچرل نمبر ہو سکتا ہے 2 3 1 1 بھی خیر کافی ایزی ہو جائے گا مطلب کہنے کا مطلب ہے نیگیٹیو نمبر نہیں ہو سکتا نیگیٹیو نمبر کے لئے الگ کونسیپٹ ہوگا یہاں پہ کوئی پوزیٹیو نمبر ہی آئے گا اور پوزیٹیو انٹیجرل نیچرل نمبر ہونا چاہیے فریکشن نہیں ہو کوئی نیگیٹیو نمبر نہ ہو ان کے لئے الگ کونسیپٹ ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے اس بائنومیل سیورم کے دو حصے ہوتے ہیں اگر آپ تھوڑا observe کرو ایک تو تھا کہ ا اور ب کی پاور ایک تو ان کی پاور ہوتی تھی دوسرا ان کے کوئیشنٹ ہوتے تھے ایک کوئیشنٹ 1 اے بی کا کوئیشنٹ 2 ہوتا تھا اسی طرح بی سکوائر کا 1 ہوتا تھا تو دو چیزیں آپ کو یہاں پہ پتا ہونی چاہیے یہ جو اے بی کی پاور ہے یہ نکالنا بہت ایزی کام ہے کیوں؟ میں آپ کو ایک مشکل فارمولا بتاتا ہوں جو آپ نے کبھی زندگی میں پڑھا نہیں ہوگا لیکن آئی ہوپ آپ پاور نکال لوگے اس کی اے پلس ب کی ہول پاور 5 میں کوئیشنٹ کی بات نہیں کر رہا میں جسٹ اے اور ب کی پاور کی بات کر رہا ہوں تو ہوتا یہ اس میں سب سے پہلا جو نمبر ہے اس کی میکسیمم پاور ہوتی ہے اس کے بعد اے کی پاور کم ہوتی جاتی ہے ب کی پاور بھڑتی جاتی ہے نیکسٹ رم میں کیا ہوگا؟ اے 4 ہو جائے گا بی 1 ہو جائے گا پھر نیکسٹ رم میں اے کیوب ہو جائے گا بی سکوائر ہو جائے گا پھر نیکسٹ رم میں اے سکوائر ہو جائے گا بی کیوب ہو جائے گا پھر نیکسٹ رم میں اے کی پاور 1 اور بی کی پاور 4 اور پھر نیکسٹ رم میں اے ہٹ گیا بی کی پاور 5 تو یہ وہ ایزی کام ہے جو آپ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا آپ کو اے کی پاور کم کرنی ہی ہے دوسری کی پاور بھڑھانی ہی ہے تو بائنومیل میں یہ نکال لنا تو کیوں مسئلہ نہیں ہے اگر اسی طرح ہمیں پاور ٹین کر دیتا ٹائم زیادہ لگتا لیکن وہ بھی آپ کر لیتے اصل چیزیں ان کے کوفیشنٹ کیسے نکال ہوگے وہ اصل امپورنٹ کام ہے کہ ان کے کوفیشنٹ کیا ہوگے ان کے ساتھ آپ کیا لکھو گے تو یہ تو یاد رکھو اے کی پاور فائف اور بی کی پاور فائف کے ساتھ مطلب جو آخری دو ٹرم ہے نا پہلی ٹرم اور آخری ٹرم اس کا کوفیشنٹ تو ون ہوتا ہے اس کے تو ٹرم لینے والی بات نہیں ہے درمیان میں یہ جو ساری ٹرم ہے نا ان کے کوفیشنٹ آپ نے نکال لے تو ان کے کوفیشنٹ نکالنے کے لیے آپ بائی نومیل تھیورم یوز کر لیتے ہو جو کہ کافی ایزی ہے آپ آسانی سے نکال سکتے ہو تو وہ سٹیٹمنٹ دیکھ لو بائی نومیل کی کیا ہے اے کی پاور این ٹھیک ہے پھر ہے اے کی پاور این مائنس ون وہی بات ہے پہلے اے کی پاور این تھی درمیان میں کیا ہوتا تھا تو یہ چلتی جائے کی اب تو جو آخری ٹرم ہوگی اس کے اندر کیا ہوگا بی کی پاورو میکسیمن ہو جائے گی م方便ہ بی کی پاورو یہاں پہ کیا ہو جائے گی وہیسے ہی جیسے یہاں پہ فائی بی کی پاورو فائف درمیان میں کیا ہوتا تھا اے کی پاورو کم ہوتی جاتی تھی بی کی پاورو بڑھتی جاتی اسی pattern پہ میں نے یہاں پہ پورا لکھ دیا اب ان کے coefficient کیسے نکالوگے جو کہ بہت ایسی طریقہ ہے nc1 nc2 nc3 اور end پہ کیا ہو جائے گا nc5 sorry ncn جو کہ 1 کے برابر ہوتا ہے آپ لکھو نہ لکھو شروع میں بھی یہاں پہ آئے گا nc0 nc01 ہوتا ہے لکھو نہ لکھو بات ایک ہی ہے اسی طرح ncn1 ہوتا ہے لکھو نہ لکھو بات ایک ہی ہے تبھی میں نے بتایا تھا starting اور ending کا 1 ہوتا ہے تو آپ کو اتنی tension لینے والی بات نہیں ہے اب ان کے مطلب کیا ہے اس پہ ذرا apply کرتے ہیں اس کا تو 1 ہوگا اس کا کیا ہوگا یہاں پہ n کیا ہے 5 ہے تو آپ لکھو گے 5c1 یہ ہو جائے گا 5c2 یہ ہو جائے گا 5c3 یہ ہو جائے گا 5c4 اور یہ ہو جائے گا 5c5 جو کہ 1 کے برابر ہے لکھو نہ لکھو بات ایک ہوتی ہے تو اب دیکھو یہ a plus b کی power 5 کا formula آپ نے کبھی زندگی میں نہیں پڑا لیکن with the help of binomial آپ نے آسانی سے ان کے coefficient جو ہیں وہ لکھ لی ہیں a b کی power آپ already نکال سکتے ہو coefficient آپ نے یہاں سے لکھتی ہے 5c1 5c2 یہ نکالنا آپ کے لئے مشکل نہیں ہے اگر خود نہیں نکال سکتے تو calculator سے نکال لو تو آسانی سے آپ یہاں پہ coefficient نکال سکتے ہو یہ بات سمجھ آئیے سب کو اب اس کی میں practice کے لئے ایک اور formula کہہ دیتا ہوں زندگی میں آج تک یہاں پہ آسکتے ہیں لکھو یہاں پہ آسکتے ہیں لکھو 5c5 1 ہوتا ہے تو that's why میں نے لکھویا جاتا یہ میں ایک practice کروا دیتا ہوں اگر یہ آپ نے کر لے تو پھر آپ کو مسلا نہیں ہونا یہ formula آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں پڑا ہوگا لیکن سب سے پہلا کام کیا ہے کہ a b نکال لو جہاں پہ مسلا ہوں مجھے پوچھ لے اس میں تو کسی student کو مسلا نہیں ہوگا تو دیکھو پورا formula اتنا بڑا تھا بہت simplify ہوگے اب پہلی term اور آخری term کو چھوڑ دو اس میں کیا لکھو پہ پاور گئے 7 ہے نا تو 7 میں بلو سے لکھ دیتا ہوں یہ 7 پاور 7 تھی c 1 سے start کرو آپ ویسے تو 0 سے start ہوتا ہے یہاں پہ لیکن وہ آپ نے 1 کہہ دیا ہے اس کو چھوڑ دو اب آپ 1 سے start کرو یہ کیا ہو جائے گا 7c2 یہ ہو جائے گا 7c3 7c4 7c5 7c6 اور end پہ 7c7 ہوگا وہی 1 ہوتا ہے تو مجھے بتا ہوئے یہ formula آپ نے کبھی زندگی میں نہیں پڑا لیکن اسانی سے آپ کر سکتے ہو تو کس طریقے سے آپ نے کیا using binomial theorem یہ پورا binomial theorem ہے اب اس سے لیڈے تین چار پوائنٹس ہیں جو mcq سے پوچھے جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ جب binomial میں پاور دیکھو یہاں پہ 5 تھی تو کتنی ٹرم آ رہی تھی 1,2,3,4,5,6 پاور 5 ہے لیکن ٹرم کتنی آ رہی 6 آ رہی ہے آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہو a plus b whole square کا formula پاور کیا ہوتی تھی square اور ٹرم کتنی آتی تھی a square 2ab b square تین ٹرم آتی تھی اسی طرح پاور 7 ہے اور یہاں پہ 8 ٹرم آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ ایک چیز observe کرو گے binomial کی جو بھی پاور ہوتی ہے اس سے ایک زیادہ ٹرم آ رہی ہوتی ہے اگر پاور 7 ہے تو اس سے ایک زیادہ مطلب 8 ٹرم آ رہی ہوں گی پاور 5 ہے تو total 6 ٹرم آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو جنرلائز بات بھی آپ کر سکتے ہو کہ اگر پاور n ہے تو کتنی ٹرم آئیں گی n پلس 1 ٹرم آ جائیں گی ٹھیک ہے مطلب n سے ایک زیادہ ٹرم آپ کے پاس آ جائے گی پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ کہ اگر آپ کسی بھی ٹرم کو پکڑو اس میں اگر آپ a اور b کی پاور کو sum کرو نا تو وہ 7 کے برابر ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ a کی پاور 6 ہے b کی پاور 1 ہے 6 پلس 1 7 کے برابر 4 پلس 3 7 کے برابر 2 پلس 5 7 کے برابر اسی طرح نیچے بھی آپ observe کر سکتے ہو یہاں پہ پاور 5 ہے نا تو آپ کسی کا بھی sum کرو گے 5 آئے گا 3 پلس 2 5 2 پلس 3 5 4 پلس 1 5 تو یہاں پہ observe کرو گے بائنومیل کی جو پاور ہے نا ان میں جو ٹرم ہوں گی ان کی پاور بھی کیا ہوگی وہی ہوگی ٹیک ہے تو سب کی اگر آپ اس کی بھی 5 اس کی بھی 5 سٹارٹنگ اور انڈنگ کی تو اور درمیان والے کی جب آپ ایٹ کرو گے وہ بھی 5 آ رہی ہے تو یہ چیز آپ یہاں پہ observe کر سکتے ہو ایک اور چیز تیسرا پونٹ اب میں بتا رہا ہوں تیسرا پونٹ یہ ہے کہ سٹارٹنگ اور انڈنگ کے کوفیشنٹ ایکوال ہوتے ہیں اس کا ہم بولتے ہیں سٹارٹنگ بگننگ اور انڈ کے کوفیشنٹ ایکوال ہوتے ہیں کیسے پہلی چیز تو آپ نے observe کی بھی ہے اس کا ون اس کا بھی ون دوسری بات سیکنڈ ٹرم جو ہے اس کا کوفیشنٹ برابر ہوگا سیکنڈ لاس ٹرم کے کر کے دیکھ لیں سیون سیون سی سکس برابر ہوتے ہیں ان کی ویلیو نکال کے دیکھ لیں یہاں پہ جو تھرڈ ٹرم ہے اور یہاں پہ جو تھرڈ لاس ٹرم ہے ان کے کوفیشنٹ بھی برابر ہوں گے سیون سی ٹو سیون سی فائی وابس میں برابر ہوتے ہیں اسی طرح سیون سی تری سیون سی فور یہ بھی برابر ہوں گے تو آپ نے observe کیا کہ starting اور ending ان کے co-efficient برابر ہوتے ہیں اسی طرح second اور second last اس کے برابر ہوں گے third اور third last ان کے برابر ہوں گے اور fourth اور fourth last ہمیشہ یہ برابر ہوں گے ٹھیک ہے آپ ان کی value calculator سے نکال کے دیکھنا آپ کو سمجھ آ جائے گی 7c1 7c6 آپ سے برابر ہوتے ہیں یہ سب چیزیں آپ سے برابر ہوتی ہیں تو تین باتیں یہاں پہ میں نے clear کر دیا چوتھی بات پہ آجو چوتھی بات یہ ہے بڑا مشہور mcqs ہے کہ یہ جو binomial co-efficient ہے جو start ہو رہے ہیں اس binomial co-efficient یہ کیا ہوتے ہیں یہ start کہاں سے ہوتے ہیں nc0 سے ہوتے ہیں اچھا اس combination کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو نا bracket کی form میں اگر آپ کو یاد ہو تو اس notation میں بھی ہم لکھ لیتے ہیں nc0 plus nc1 plus nc2 plus کرتے جاؤ کرتے جاؤ end پہ کیا ہو گا ncn تو یہ جتنے بھی binomial co-efficient ہے اگر آپ ان binomial co-efficient کو add کرو گے تو یہ کس کے برابر آتا ہے بہت easy formula 2 کی power n اگر میں آپ سے بولوں یہ آپ کے پاس پوری binomial expansion ہے مجھے بتاؤ اس expansion میں جو binomial co-efficient ہے ان کا sum کیا ہے بہت easy formula ہے 2 کی power n یہاں پہ n کیا ہے 7 اگر آپ کو ڈیٹ کرو کیا ہوتا ہے 32 کی برابر آتا ہے اس کو چھوڑو بہت easy example دیتا ہوں a plus b whole square اس کا formula تھا a square plus 2ab plus b square تو اس میں binomial co-efficient 1 ہے اس میں 2 ہے اس میں 1 ہے تو اگر ان کو add کرو result کیا آ رہا ہے 4 کے برابر آپ اس formula سے بھی نکال سکتے ہو 2 کی power n 2 کی power n 2 کی power n 2 کی power n ہاں 3 کی power n 3 کی power n 3 کی power n ہاں ہاں term کا تو sum نہیں ہو term کا sum تو وہ general form میں a b کی form عجیب سا جائے گا میں جسٹ co-efficient کی بات کر رہا ہوں binomial co-efficient n c 0 n c 1 نظر آرہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ ان کو add کرو دکھنے میں آپ کو 4 لگ رہے ہیں اور آپ formula سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہو formula کے 2 کی power n n یہاں پہ 2 ہے 2 کی power 2 کیا ہوتی ہے 4 اور آپ کو دکھنے میں لگ رہا ہے ان co-efficient کا sum کیا ہے 4 کے برابر ہے تو بڑا مشہور formula آپ سے پوچھتے ہیں sum of binomial co-efficient کیا ہوتا ہے 2 کی power n ہوتا ہے زیادہ در general form میں پوچھا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو نکالنے کو بھی دیا جائے تو یہ تو اور اچھی بات ہے آپ نے بس power یہاں پہ پھٹ کر نہیں ہوتی ہے answer آجاتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ چیز پہ چار پوائنٹ میں نے کلیر کر لی اپنے پاس آپ لو لکھ لینا کہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے پھر وہ ارزایا ہوگا اب پانچوہ اور چھٹا پوائنٹ سلو اسی سے علیٹیڈ ہے اور وہ آتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ sum of odd co-efficient جو binomial کے odd co-efficient ان کا سم کیا ہے odd co-efficient کا مطلب جو odd places پہ آرہے ہیں جیسے یہ پہلی پلیس پہ یہ تیسری پلیس پہ ہے اسی طرح پانچوہ پلیس پہ ہوگا مطلب آپ اس پہلے co-efficient کو دیکھو یہ پہلی پوزیشن پہ یہ والا co-efficient تیسری پوزیشن پہ ہے اسی طرح ایک پانچوہ پوزیشن پہ آئے گا تو جو odd position پہ سارے co-efficient ان کا sum معلوم کرو تو ان کا sum معلوم کرنے کا طریقہ ہے 2 کی پاور n- ٹھیک ہے اگر میں آپ کو بولوں کہ اس میں جو odd position پہ آ رہے ہیں کون کون سے odd position پہ آ رہے ہیں ایک تو یہ ہے ایک یہ ہے اسی طرح ایک یہ ہو گیا ایک یہ ہو گیا ان کو آپ calculator میں add کر کے دیکھ لینا یہی answer آ رہا ہوگا کیا answer آئے گا 2 کی پاور n-1 7-1 6 2 کی پاور 64 آپ ان سب کو add کر لینا calculator میں دیکھنا answer 64 کے برابر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو simple formula ہے 2 کی پاور n-1 جو پاور ہے یہاں پہ minus 1 کرو اس کو 2 کی پاور بنا دو تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ odd coefficient کا sum کیا ہے یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھ لو میں ہی انتظار کرتا کوئی بول دے گا سیم ہی formula اس کے لیے بھی sum of event جو event position پہ coefficient ہے ان کا بھی سیم یہی formula ہے 2 کی پاور n-1 اور اگر verify کرنے تو آپ event position کونسی ہے دوسری position چوتھی چھٹی آٹھ ان کو تہا sum کر لینا دیکھنا result اس کا بھی 64 آ رہا ہوگا دونوں برابر ہوتے ہیں event coefficient کا sum کرو یا odd coefficient کا sum کرو 64 ہی آ رہا ہوگا اور 64 plus 64 128 جو کہ sub binomial coefficient کا sum ہو جائے گا جو یہاں پہ پاور ہے نا اس کا وہ n ہوگا جو آپ کو فاملے میں n نظر آرہے نا یہ وہی ہے جو یہاں پہ پاور ہے تو تقریباً 6-7 پوائنٹ میں نے اس سے کلیر کر دی آپ لوگ کے ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں ان کے کافی MCQs اور R&D کے پاس پیور میں تو سب آپ کو مل رہے ہوں گے اب ہم ایک آرڈ concept جو main concept 8.3 میں جنرل ڈرم کا ہے تو میں ایک ہی سوال کرواؤں اس میں سارے کیسز میں discus کر لوں گا آپ کو جو main concept وہ سمجھ جائے گا تو screen shot لے اس کا آپ نے دیکھا binormal chapter 8 میں combinations آ رہی ہے تو combination کے ایک property میں اگر یاد ہو میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ ncr برابر ہوتا ہے nc n-r n-c n-r n-c n-c n-r 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 ایک تو بات اپنے یاد رکھ نی دوسری بات کیا یاد رکھ نی کہ کہ اگر آپ n-c r ko add n-c r minus 1 میں کہنے کا مطلب اگر دو ایسی combination ہے جس میں اوپر والا number same ہے نیچے میں یہ بڑا ہے اور اس سے ایک کم یہاں پہ موجود ہے اگر آپ کے پاس 5 c 2 5 c 1 اوپر کے دونوں number same ہے نیچے میں یہ اگر 2 ہے تو اس سے 1 پہ موجود ہے تو اس پوری چیز کا answer کیا ہوگا without calculator ٹھیک کیونکہ اگر بات پوچھ جائے گی تو آپ calculator nے generalize پہ apply کر سکتے اس پہ کر سکتے اس پہ کسے کر ہوگئے تو theorem یہ کہتا ہے کہ اوپر جو power 5 تین ہے اس پہ 1 add 6 اور نیچے ان دونوں میں جو بڑا والا number تھا 2 یہ اس کا answer ہو جائے گا تو ان دونوں کو جب آپ add کر ہوگے آپ کے پاس answer آرہ ہوگا 6 c 2 فورم میں اس example دیتا ہوں مجھے answer بتاؤ کیا ہوگا اگر آپ کے پاس لکھا 10 c 4 plus 10 c 5 جلدی سے مجھے answer بتاؤ کیا ہوگا اس کا مجھے 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 11 4 5 5 5 11 6 6 6 6 نہیں دوبارہ بتاؤے تو میں باتایا تھا اوپر نمبر سیم ہوگا 1 8 11 اور نیچے جو بڑا نمبر 5 بڑا 5 5 جنرلیز فورم میں نے کیا لکھا اوپر جو پاور n تھی اس پا 1 1 ٹ اور اور نیچے ان دونوں سے بڑا گون سا تھا آر تو میں نے آر لگ دیا ٹھیک ہے میٹنگ انڈ ہو رہی ہے میں دارہ لنک بھیجتا ہوں بیس پچسمنٹ کی اور کلاس ہے ٹھیک ہے یہ دو جو کمینیشن کے فارملے ان کو آپ نے نوٹ کلنا اپنے پاس ان کو وہ بریکٹ کی فارم نہیں بول سکتے ہیں تو کنفیوز نہیں ہو نا بریکٹ کی فارم ہم اس طرح آ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بولیں nr plus nr minus 1 تو وہی بات ہے کہ برابر ہو جائے گا n plus 1 مطلب آپ اس میں ون ایڈ کیا اور نیچے ان دونوں سے بڑا گون سا آر تو یہ آگیا اچھا میں بڑے کی ورڈنگ کیوں بول رہا ہوں ایک سیکنڈ ہاں تو میں بڑی کی ورڈنگ اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ چینج بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کو اس طرح دے دیں یہ کونسپٹ آج ہے اب مجھے بتاؤ بس فرک اس میں ایک ڈجٹ کا ہونا چاہیے مطلب اگر یہ لیٹ کر لوگر آپ کے پاس دکھاؤ 10c5 اور اس کے ساتھ 10c7 تو اس پہ ابھی اپلائے نہیں کر سکتا اس پہ اب یہ نہیں بولنا کہ نیچے جو بڑا والا ہے فرک ان دونوں میں 1 کا ہونا چاہیے اگر 6 لکھا ہو یا اگر 4 لکھا ہو تب آپ اپلائے کر سکتے ہو بس ایک کا فرک ہونا چاہیے تو اگر جنرل فارم میں تھوڑی سی وہ چینجنگ کر دیں یہاں پہ r آجائے اور یہاں پہ r پلس 1 آجائے تو اب آپ کیا کرو گئے فرک تو ان میں ایک کہی ہے لیکن لکھو گئے کونسا جو بڑا والا ہوگا r اور r پلس 1 میں بڑا والا کونسا ہوگا r پلس 1 تو یہاں اب آپ لکھ دو گے r پلس 1 ٹھیک ہے تو اگر اس نوڈیشن میں آجائے r r minus 1 تو اس میں بڑا والا r ہے میں نے یہاں پہ r لکھ دیا اور اس وائے نوڈیشن میں بڑا والا r پلس 1 ہے میں نے ہاں پہ وہ لکھ دیا تو تب ہی میں بڑا والا بول رہا ہوں کہ جو بڑا ہوگا اس میں سے وہ آپ لکھو گے